بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو عدب میں خوش آمدید اردو کے جدید مشاہری کے بانی کا نام بتائی جواب ہوگا اردو کے جدید مشاہری کے بانی کا نام ہے مولانا محمد حسین ازاد تین حرب بیجنا کے کیا معنی ہے جواب ہوگا تین حرب بیجنا کے معنی ہے لعنت بیجنا تین پانچ کرنا کے کیا معنی ہے جواب ہوگا تین پانچ کرنا کے معنی ہے لڑائی جگڑا کرنا اردو کے پہلے تذکر نگار اور کتاب کا نام بتائی جواب ہوگا اردو کے پہلے تذکر نگار کا نام ہے میر تقیمیر اور کتاب کا نام ہے نکات و شعرہ جدید غزل کے بانی کا نام بتائی جواب ہوگا جدید غزل کے بانی کا نام ہے مولانا حسرت محانی حاجی بغلول کے مصنف کا نام کیا ہے جواب ہوگا حاجی بغلول کے مصنف کا نام ہے منشی سجاد حسین انسان اور دوتا کے مصنف کا نام کیا ہے جواب ہوگا انسان اور دوتا کے مصنف کا نام ہے نسیم حجازی محمد بن قاسم کے مصنف کا نام کیا ہے جواب ہوگا محمد بن قاسم کے مصنف کا نام ہے نسیم حجازی قیسر و قسرہ کے مصنف کا نام کیا ہے جواب ہوگا قیسر و قسرہ کے مصنف کا نام ہے نسیم حجازی پادر رکاب ہونا کیا مانی ہے جواب ہوگا پادری رکاب ہونا کے معنی ہے چند روز کا مہمان ہونا یعنی سپر کے لیے تیار ہونا تسمہ لگا نہ رکھنا کے کیا معنی ہے جواب ہوگا تسمہ لگا نہ رکھنا کے معنی ہے ذرا تعلق نہ رکھنا تطلی بندنا کے کیا معنی ہے جواب ہوگا تطلی بندنا کے معنی ہے دھار کرنا تین تیرہ ہونا کے معنی کیا ہے؟ جواب ہوگا تین تیرہ ہونا کے معنی ہے منتشر ہو جانا یعنی تیتر بیتر ہو جانا مشہور محقق ڈاکٹر سید عبداللہ نے ولی دکنی کو کون سا لقب دیا؟ جواب ہوگا مشہور محقق ڈاکٹر سید عبداللہ نے ولی دکنی کو جمال دوست کا لقب دیا اردو شائری میں شائری کا باوہ ادم کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہوگا اردو شائری میں شائری کا باوہ ادم ولی دکنی کو کہا جاتا ہے بابای اردو مولوی عبدالحق نے سرتاجی شعرائی اردو کس کو کہا؟ جواب ہوگا بابای اردو مولوی عبدالحق نے سرتاجی شعرائی اردو میر تقیمیر کو کہا ہے کیلی کا چلکہ کے خالق کون ہے؟ جواب ہوگا کیلی کا چلکہ کے خالق ہے چراغ حسن حسرت آج کیلئے اتنا ہی کاپی ہے تب تک کیلئے خدا حافظ اللہ نکھابان